وہ بار دمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ الحکیم فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبس اور بیکار خلق کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کے واپس آنے والے نہیں ہو قرآن کریم کے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں پروردگار عالم نے انسان یعنی بڑی نوئے انسان کو خطاب کیا ہے اور تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے نہ صرف یہ کہ کسی ایک سے یا کسی ایک گروہ سے لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ میں کن نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے پہلا نقطہ اس آئے کریمہ میں یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کے بارے میں غور نہیں کرتا اور اگر غور کرتا بھی ہے تو لغویات کے بارے میں غور کرتا ہے اپنی خلقت کے بارے میں غور نہیں کرتا جس دن وہ اپنی خلقت کے بارے میں غور کرنے لگے اس دن وہ با مقصد فکر رکھنے کا حامل ہو جائے گا اور جب تک وہ اپنی خلقت کے بارے میں غور نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی زندگی با مقصد نہیں ہوگی وہ بے مقصد سوچے گا بے مقصد غور کرے گا اور بے مقصد عمل کرے گا انسان اپنی تخلیق کے اوپر جس قدر غور کرتا جائے گا اتنے ہی اسے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس ہوگا اور جس قدر اسے اپنی وجود کی اہمیت کا احساس ہوگا اتنے ہی وہ اپنے خلق کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ ہوگا اور جس قدر وہ اپنے خلق کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ ہوگا اسی قدر اس کی جانب سے کیے جانے والے انعامات اور التاف کی طرف متوجہ ہوگا اور جس قدر وہ اس کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوگا اس قدر اس کے دل میں عظمت پروردگار بڑھتی جائے گی اور اپنی حقیقت اسے واضح ہوتی جائے گی اس کے اوپر وہ اپنے پروردگار کو نہ صرف پہچانے گا بلکہ اس کی عظمت کا بھی اقرار کرے گا اور جس قدر وہ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے اطراف کو دیکھے گا اپنے جوانب کو دیکھے گا اپنے اردگرد کی نعمتوں کو دیکھے گا کائنات کو دیکھے گا اور تمام یعنی واقعی اگر صحیح اور سچی فکر کا حامل ہوگا اور اپنے بارے میں غور کرے گا تو اس کے دل کی گہرائیوں سے جو آواز اٹھے گی یہی اٹھے گی ربنا ما خلقتا حادہ باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بارے میں غور کرتے وہ صرف اپنے وجود کے بارے میں سوچے گا لیکن جو اپنے بارے میں غور کرے گا اور اردگرد کا جائزہ لے گا تو ساری کائنات اسے با مقصد نظر آئے گی اور جب ساری کائنات اسے با مقصد نظر آئے گی تو وہ لا محالہ اسی آئے کریمہ کی تلاوت کرے گا ربنا ما خلقتا حادہ باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار پالنے والے تو انہیں اس کائنات میں کسی بھی چیز کو باطل خلق نہیں کیا ہے اور منزہ ہے تو ہر عیب سے لہذا ہم کو عذاب نار سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھیں یعنی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور خلقت کی حقیقت کو سمجھے اور خلقت کائنات کے بارے میں غور کرے اور ان کی مقصدیت کو مد نظر رکھے تو بہرحال وہ اپنے لیے ایسی کوشش کرنا شروع کر دے گا کہ وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہے ایسی کوششیں وہ کرنا شروع کر دے گا کہ وہ عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے یعنی مقصد آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی شناخت کے حوالے سے خدا کی معرفت کے حوالے سے اور اپنی معرفت کے حوالے سے آخر آخر عذاب جہنم سے خود کو بچائے عذاب جہنم سے خود کو بچانے کا مقصد کیا ہے کسی بھی ایسے عمل کا انجام نہ دینا جو باطل ہو ربنا ما خلقتا حادہ باطلا جب یہ ساری کائنات باطل خلق نہیں کی گئی ہے تو ہم کسی باطل عمل کو ہم کسی لغو عمل کو ہم کسی لاتائل عمل کو ہم کسی لہو لعیب کو ہم کسی بیکار عمل کو کیوں انجام دیں کہ جو ہمارے لئے آتش جہنم بن جائے یہ چیز ہمارے ذہن میں بہرحال آنی چاہیے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتے ہیں انسان جس طرح اپنے ماں کے شکم میں آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر الطاف کی بارشیں ہیں نعمتیں ہیں جو اس تک پہنچ رہی ہیں اور جو اس کی زندگی کے سامان فراہم کر رہی ہیں جو اسے لحظہ بلحظہ حیات سے آشنا کر رہی ہیں جو اسے زندگی کی راہ میں ترقی دے رہی ہیں ہر ایک نعمت لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے احساسات بھی بیدار نہیں اس کے حواس بھی بیدار نہیں اور اسے نہیں معلوم کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے اس نعمت کو نازل کرنے والا کون ہے اس نعمت کو پردوں کے اندر سے گزار کر ظلمات سلاس سے گزار کر تہرے تہرے پردوں سے گزار کر مجھ تک کون پہنچا رہا ہے اور وہ کون حکیم ہے کہ جو متوازن طریقے سے ہم تک غزہ پہنچا رہا ہے اور ہمارے حال کے مطابق ہمیں غزہ پہنچا رہا ہے وہ کون حکیم ہے وہ کون دانہ ہے وہ کون خالق ہے اسے اس کا احساس ہی نہیں کیوں اس لیے کہ نہ فکر اس کی کام کر رہی ہے نہ سوچ اس کی کام کر رہی ہے نہ حواس اس کے کام کر رہے ہیں صرف غزہ کو حضم کرنے کے جو وسائل ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر کارگر ہیں اور وہ اس کے ذریعے اس کا وجود اور اس کا بدن جو ہے وہ تشکیل پاتا جا رہا ہے نعمت کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر پہچاننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے اور منعن کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے نہ وہ نعمت کو پہچان سکتا ہے نہ وہ منعن کو پہچان سکتا ہے لیکن جب وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے اور جب وہ تھوڑا بہت آگاہی کی منزلوں سے گزرتا ہے تو بظاہر کسی نعمت دینے والے کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے ماں کہتے ہیں جسے باپ کہتے ہیں یہی کیفیت جب اور آگے بڑھتی ہے حواس پختہ ہونے لگتی ہے فکر پروان چڑھنے لگتی ہے قواہ قوی ہونے لگتے ہیں آزا و جوارہ میں توانائی آنے لگتی ہے انسان اپنی جوانی کی منزلوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو اب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ حواس سے کام لے وہ فکر سے کام لے وہ شعور سے کام لے اور اپنے پیچھے مل کر کے دیکھیں کہ اب تک جن نعمتوں کے ذریعے وہ اس قدر پروان چڑھا ہے ان نعمتوں کو پہنچانے والا کون ہے اور جتنی نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو عطا کرنے والا کون تھا اور کس نے ہمیں یہ فکر دی کہ ہم سوچیں کہ نعمت کوئی دے رہا ہے کس نے یہ شعور دیا کہ ہم یہ سوچیں کہ کون منعم ہے کس نے ہمیں یہ ادراک دیا کہ ہم نعمت کو محسوس کر سکیں درک کر سکیں کس نے ہمیں یہ احساسات اور جذبات دیئے کہ ہم نعمتوں کی لذتوں سے آشنا ہو سکیں یہ ساری چیزیں انسان کے وجود کے اندر کار فرمائے اور خود یہ سوچنا یہ فکر کرنا یہ شعور کرنا یہ ادراک کرنا لذتوں کو محسوس کرنا نعمتوں کی حلاوتوں کو محسوس کرنا بھی بذاتے خود نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہمیں نہ صد کا احساس ہوتا نہ گرم کا احساس ہوتا نہ لذت کا احساس ہوتا نہ تلخی کا احساس ہوتا نہ نمکیت کا احساس ہوتا نہ شیرینی کا احساس ہوتا نہ کسی کے چیز کی سختی کا احساس ہوتا نہ درد کا احساس ہوتا نہ راحت کا احساس ہوتا نہ بیماری کا احساس ہوتا نہ صحت کا احساس ہوتا کسی بھی چیز کا احساس نہ ہوتا اور یہ ساری چیزیں پروردگار عالم دینے والا ہے اب یہاں شعور کی فضا میں انسان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ شعور سے وہ سوچے اور غور کرے کہ یہ کون ہے کہ جو اس پردے میں ہمارا اتنا شفیق ہے ہم پر اتنا مہربان ہے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کر رہا ہے ہمارا انیس ہے ہمارا مونس ہے ہمارا ہمدرد ہے ہمارے ساتھ وہ بہترین سلوک کر رہا ہے کہ جس سے بہتر سلوک کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارے ساتھ وہ بہترین انداز اختیار کرتا ہے کہ جس سے بہتر انداز کا احساس نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں اس قدر نعمتیں دے رہا ہے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ترشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں جو ہمارے شامل حال ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان تمام اگر ان نعمتوں کو محسوس کرنے لگیں ان نعمتوں کو ہم محسوس کرنے لگیں یعنی ہم ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے ماں کے شکم میں بچہ بیدار ہو کر کے نہ نعمت کو محسوس کرتا ہے نہ منعم کو محسوس کرتا ہے اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے بھی اکل و شعور رکھنے کے باوجود خواب غفلت کا شکار ہیں کہ نہ نعمت کو محسوس کر رہے ہیں اور نہ خالق نعمت کو اور نہ نعمتوں کے عطا کرنے والے کو محسوس کرتے ہیں جس دن یہ شعور بیدار ہو جائے اس دن انسان ایمان کی وادی میں قدم رکھے اس دن انسان مؤمن بن جائے جس دن یہ شعور بیدار ہو جائے اور انسان نعمتوں کو پہچاننے لگے تو حقیقتاً وہی شعور اسے منعم حقیقی تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا اور جس دن وہ نعمتوں کو پہچاننے لگے گا اس دن وہ یہ محسوس کرے گا کہ آسمان سے لے کر زمین تک عشد سے لے کر کے فرش تک کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو نعمت کی شکل میں اس کے شامل حال نہ ہو پروردگار عالم نے تمام نعمتوں کے وسائل اس کے اختیار میں دے دیئے ہیں زمین اس کے اختیار میں پانی اس کے اختیار میں ہوا اس کے اختیار میں یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں گرمی اس کے اختیار میں سردی اس کے اختیار میں آسمان سے نازل ہونے والا پانی اس کے اختیار میں لیکن ہم ان تمام نعمتوں کو کس طرح بڑھتے ہیں کس طرح حاصل کریں اور کس طرح سے ان کو گویا مصرف میں لائیں اس سلسلے میں ہمیں شعور کو بیدار کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں ادراک کو بیدار کرنا چاہیے اور یہ بیداری ہی ہمیں واقعاً ان نعمتوں کی قدر و قیمت پہچاننے کا ذریعہ فراہم کرے گی اور پھر اس منعن حقیقی کی عظمت کا احساس دلائے گی جس قدر ہم ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے جائیں گے اسی قدر خدا بھی محسوس ہوتا جائے گا خدا بھی خش کی منزل میں آ جائے گا اگرچہ وہ حواس حواس معنوی ہے حواس روحانی ہے اور اس قدر قریب ہے وہ منعن کہ جب اس کے بارے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ ہے کہاں انسان اگر سوچنے لگتا ہے کہ وہ ہے کہاں تو وہ خود آواز دیتا ہے تم ہمیں بہت تیز پکاروگے جب بھی ہم تمہاری آواز سن لیں گے تم ہمیں خاموشی سے پکاروگے دل میں پکاروگے جب بھی ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے انہو اقرب علیہ من حبل الورید وہ کس قدر نزدیک ہے رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے یعنی پہچاننے کے لئے شعور انسانی کے اندر آنے والی مثالوں میں اس سے قرب کی کوئی مثال تھی ہی نہیں جو پروردگار عالم نے انسان سے اپنے وجود کے قرب کے لئے بیان کی ہے تو اب یہ نعمت ہے کہ ہم وجود کی نعمت سے اپنے آپ کو آگاہ کریں شعور کی نعمت سے اپنے آپ کو آگاہ کریں ادراک کی نعمت سے احساسات کی نعمت سے تاکہ دوسری نعمتوں کو پہچاننے کا اور سمجھنے کا ہمیں ملکہ حاصل ہو جائے یہ چیزیں بے انتہا لازمی اور ضروری ہیں وگرنا ان کے بغیر ہم نہ نعمتوں کی قدر پہچان سکتے ہیں نہ اپنے وجود کی قدر پہچان سکتے ہیں نہ منعن کی قدر پہچان سکتے ہیں نہ خالق کی قدر پہچان سکتے ہیں اور جب ہم ان چیزوں کو نہیں پہچانیں گے غفلتوں کا شکار رہے ہیں اور جس حد تک ہم غفلت کا شکار رہیں گے اس حد تک ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بھولے رہیں گے اور اپنی حیات کو لغو اور بےہودہ جییں گے اور پھر اپنے لئے خود سے ایک راہ بنانے کی کوشش کریں گے جس میں ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کتنے گڑھے ہیں کتنے غار ہیں کتنی برائیاں ہیں کتنی سختیاں ہیں کتنی مصیبتیں ہیں کتنے مسائل ہیں اور کتنی تباہیاں اور کتنے مظالم ہیں لیکن اگر ہم اپنے خالق کی عطا کردہ وجود کی نعمت سے آگاہ ہونے کے بعد شعور اور ادراک کے ذریعے اس کو سمجھنے لگیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کو سمجھنے لگیں اور پھر خود کو اس کے حوالے کردیں اس کی راہنمائیوں کے حوالے اس کی ہدایتوں کے حوالے کردیں تو مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹھوکر لگنے دے مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں غلط راستے کے اوپر ڈالے مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہکنے دے نہیں اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کردیں گے تو وہ اس دنیا میں بھی بہترین زندگی ہمیں فراہم کرے گا اگر ہم اسے پہچان لیں اور اس کی نعمتوں کا احساس کریں اور نعمتوں کو محسوس کر کے ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے مصرف کریں تو وہ دنیا میں بھی ہماری بہترین زندگی کے وسائل فراہم کرے گا اور آخرت میں بھی ہماری بہترین زندگی کے وسائل فراہم کرے گا یہ جو چار باتیں جو آپ کے خدمت میں میں نے عرض کی یہ ان بنیادوں کے اوپر تھی کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بات تعلیم دی ہے کہ ہم ابس اور بیکار خلق نہیں کیے گئے ہیں جس قدر ہم اپنے شعور کو بیدار کریں گے اسی قدر ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانیں گے اور پھر منعمہ حقیقی کو پہچانتے ہوئے اپنی خلقت کے مقصد سے بھی آگاہ ہو جائیں گے کیا ہے ہماری خلقت کا مقصد وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہماری طرف پلٹ کے واپس آنے والے نہیں ہو یعنی ہم نے تمہیں خلق کیا ہے لہٰذا تمہاری بازگشت ہماری ہی طرف ہے کسی اور طرف نہیں ہے اب یہ بازگشت دو طرح کی ہے ایک وہ بازگشت ہے کہ جس میں جانا تو ہے ہمیں اسی طرف لیکن نہ ہم جانتے ہیں کہ کدھر جائیں گے اور نہ ہمیں یہ معالم کہ کون ہمیں لے جائے گا لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم خلق کس لیے کیے گئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے تو اپنی خلقت کو دیکھ کر اس کی نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر شوق پیدا ہوگا کہ اس کی طرف جائیں جہاں نعمتوں کو فراوانی کے ساتھ دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کہ جس میں سختیاں ہیں جس میں پریشانیاں ہیں جس میں انسان بھوکا بھی رہتا ہے پیاسا بھی رہتا ہے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے عذیتوں میں بھی مبتلا رہتا ہے اس میں اس دنیا میں کہ جو پریشانی کے دنیا ہے اس میں اس دنیا میں اس نے کہا ہے کہ یہاں ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا تم شمار نہیں کر سکتے تو جہاں وہ خود بلانے والا ہے جس قرب قرب الہی تک وہ پہنچانے والا ہے وہاں اس کی نعمتوں کے فراوانی کا حساب و کتاب کیا ہوگا کتنی نعمتیں ہوں گی کہ جہاں وہ ہمیں پہنچانے والا ہے جہاں وہ ہمیں لے جانے والا ہے تو ایک شوق ہوگا کہ اس شوق کی بنیاد کے اوپر ہم اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ میں ایک شوق ہوگا اس وقت جب انسان خود شناس بن جائے جب انسان نعمت شناس بن جائے اور جب انسان منعم شناس بن جائے اور خدا شناس بن جائے جس قدر یہ شناس بڑھتی جائے گی اسی قدر انسان کے وجود میں خدا سے ملنے کا شوق زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا اسی قدر وہ اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بیچین ہوگا اور تڑپے گا اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کی ایک شرط لگائی گئی ہے محبت پروردگار کی ایک شرط لگائی گئی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے قوم یہود اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چہیتے ہو اللہ کے دوسرے انسان اللہ کے چہیتے نہیں اور اللہ کے پسندیدہ نہیں اور اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا تو اللہ سے پسندیدگی کا اور اللہ سے محبت کا کی دلیل کیا ہے موت کی تمنا موت کی تمنا کیا مطلب مطلب یہ کہ لقائے پروردگار کا ایک شوق پیدا ہونا خدا سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا جس قدر انسان اور یہ خدا سے ملاقات کا شوق کب پیدا ہوتا ہے اللہ سے محبت کر ہوتی ہے جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے اردگر پھیلیوی نعمتوں اپنی خلقت کی حقیقت اور اپنے منعن کی معرفت کو حاصل کرے اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ اپنے خدا کو بھی سنجھے اور آشنائی حاصل کرے نعمتوں کی لذت جس قدر اسے محسوس ہوگی اسی قدر منعن کے وجود کی لذت بھی اس کی ذات کے اندر پیدا ہوگی پروردگار عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں اور کبھی نعمتیں روکتا ہے نازل بھی کرتا ہے وہی روکتا بھی ہے وہی کب نازل کرتا ہے جب انسانوں کو خلق کرتا ہے اور انسان نعمتیں حاصل کرتے ہیں وَعَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْ جب ہر انسان اپنے پالنے والے سے شعوری یا لا شعوری طور پر نعمتیں طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم صرف شعوری طور کے اوپر مانگنے والے کو نعمت نہیں دیتا بلکہ لا شعوری طور پر مانگنے والے کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان شعوری طور کے اوپر بھی مانگتا ہے جب بھی نعمت دی جاتی ہے لا شعوری طور کے اوپر بھی مانگتا ہے جب بھی نعمت دی جاتی ہے اور دونوں اعتبار سے مَا سَأَلْتُمُوْ ہو میں ذکر آیا ہے کہ جس قدر تم سوال کرتے ہو جس قدر تم نے سوال کیا ہے ہم نے آتاکم تمہیں آتا کیا ہے ہم تمہیں آتا کرتے ہیں مَنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْ جو کچھ بھی تم سوال کرتے ہو تو کیا بچہ سوال کرتا ہے شکای مادر میں پڑھا گوا بچہ سوال کرتا ہے آغوش مادر میں پڑھا گوا بچہ خدا سے سوال کرتا ہے نہیں نواز شعور ہے نواز شعور ہے کہیں شعور نہیں اور جب شعور کی منزل آتی ہے تو وہاں بھی صورتحال دہری ہے ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان باشعوری طور پر خدا سے کی عظمت کا احساس کرتا ہے اس سے طلب کرتا ہے اور ایک منزل وہاں بھی ہے لا شعوریت کی کہ وہاں پر بھی اس کا وجود طلب کرتا ہے نہیں ہے کہ وہ خود زبان سے کہتا ہے اس کا وجود طلب کرتا ہے وہ بھی ایک سوال ہوا اور وہ لا شعوری سوال ہوا اور وہاں پر بھی انسان سوال کر رہا ہے اور خداوند عالم اسے عطا کرتا ہے لیکن کر نعمت اس سے چھنتی ہے جب انسان پروردگار عالم کی راہ سے اپنے کو ہٹاتا ہے جب انسان کفران نعمت کرنے لگتا ہے تو پروردگار عالم جو مستقل منعم ہے نعمتوں کو اس سے چھین لیتا ہے کفران نعمت کرنے والوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے اور یہ شب و روز ہمیں اسی دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رائز کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ترقی کے آخری منزل کے اوپر پہنچنے کے بعد فرعون بن جاتے ہیں نمرود بن جاتے ہیں ہمان بن جاتے ہیں شداد بن جاتے ہیں یعنی ایک مثال ہے یہ نام جو ہے قرآن مجید میں آج بھی فرعون بنتے ہیں آج بھی نمرود بنتے ہیں آج بھی ہمان و شداد بنتے ہیں خدا بند عالم ان سے نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے اور پھر وہ خاک خاک میں مل جاتے ہیں اور پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خدا بند عالم دوسرے کو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ترقی پاتا ہے اور ترقی پاتے پاتے پھر وہ غرور کی منزل میں آ جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نعمتوں کو پانے کے بعد اس منزل میں نہیں رہتے کہ غرور پیدا ہو جائے فوراں پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں جناب سلیمان اپنے دربار میں پلک جھپکنے کے پہل سے کم کی مدت میں بھی بلکلیس کے تخت کو جو یمن سے بیت المقدس میں لائیا گیا اس کو دیکھنے کے بعد فوراں ہی ذکر خدا کرتے ہیں ہارا من فول ربی یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور یہ میرا امتحان ہے کہ میں ان نعمتوں کو محسوس کرنے کے بعد اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد شکر خدا ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور ظاہر ہے لائن شکرتم لعزیدنکم ہم سے جو کہا گیا کہ نعمتیں اگر آتی ہیں تو جس قدر نعمتیں آتی ہیں انسان ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر شکر خدا بجا لاتا رہے تو پروردگار عالم نے یہ شرط لگا رکھی ہے شکر ادا کرو تو جزا کے طور کے اوپر ہم کیا کریں گے لعزیدنکم ہم ان نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں کتنی کتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں وہ نعمت بھی ہے ظاہر ہے کہ اس گفتگو کو منزل اختتان پر پہنچانے کے لئے ایک دوسرے دور کی بھی ضرورت ہے لہذا ہم صرف اشارہ کر کے یہاں ایک چیز مکمل کرتے ہیں اور تمام کرتے ہیں وجود نعمت خلقت نعمت اطراف خلقت میں جس قدر نعمتیں ادھر ادھر ہمارے چاروں طرف ہیں وہ سب نعمت ہے ماں باپ نعمت ماحول نعمت زمین و آسمان نعمت ستارے نعمت ذرات نعمت دریا نعمت اشجار نعمت سبزے نعمت پوری کائنات کی دلکشی یہ جو ہمارے لئے ہے یہ سب کے سب نعمت یہی ساری نعمت نعمت نہیں ہے ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے نعمت بے ست پیغمبر نعمت رسالت نعمت امامت نعمت اور امامت اتنی مکمل نعمت ہے کہ جب اس کا اعلان کیا جاتا ہے رسالت کے خاتمے کے بعد تو قدرت کی آواز دیتی ہے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر دیا لہٰذا کسی بھی طرح سے انسان یہ نہ سوچے کہ نعمتیں اس کی احساسات اور اس کی فکر کی حدود میں مکمل ہو سکتی ہے نہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد اب نعمتوں کا ایک بہت وسیعی میدان کھلتا ہے کہ جن کا احساء اور جن کی شمارش ہماری حد سے بلکل باہر ہے لہٰذا اگر ہم ولایت امیر المؤمنین کو نعمت سمجھیں اور یہاں سے نعمتوں کے نئے اور نورانی سلسنوں کا جو آغاز ہوتا ہے ان کو محسوس کریں تو خدا کی عظمت کا احساس مکمل سے مکمل تر ہوتا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موسیقا 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 موسیقی